بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورک پرمنٹ کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے سپین کے لیے اور اس کے مطلق ان کو اس ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو میں آج بتاؤں گا اور کس طرح آپ کوڈینیشن کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی سے تو وہ تریقہ کار جو ہے اس کا جو میرا اکسپیرینس ہے میں وہ آپ کو تک شیئر کر سکتا ہوں لیکن مختلف کنٹریز کا مختلف کمپنیز کا اپنا اپنا تریقہ کار ہوتا ہے تو مین چیز کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ویڈیو کو لاز تک دیکھیں تاکہ آپ کی ہیلپ آوٹ سے ہمیں بھی کچھ فیدہ ہو سکے اب بات کرتے ہیں ریکوائرمنٹس کی تو ریکوائرمنٹس پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی مین چیز ایک سی وی سیمپل اٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاسپورٹ کی کلر کپی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس لیٹر ہوگا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ایمپورٹڈ ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو کس لیے ضروری کیا گیا تو یہ بھی آپ کو آج بتاؤں گا مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی بھی کمپنی سے کوڈینیشن ہوتی ہے پہلی بات ٹھیک ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کا ایکسپیرینس لیٹر لائک سی ویز اور ایک کریکٹر سیٹیفکیٹ اور پاسپورٹ کی کپی یہ چار چیزیں جو ہیں یہ آپ نے تب بیجنی ہے جب کمپنی آپ کو راضی ہو جائے گی یا آپ کے ساتھ بات کرنے میں کونٹریکٹ کرنے میں اپنی انٹرسٹ دکھائے گی اور اس میں پھر آپ جب آپ کا کونٹریکٹ ہونے والا ہو گئے تب آپ سے یہ ڈیماند کی جائے گی اب آپ نے کسی بھی کمپنی سے کا اپنے کونٹریکٹ کرنا ہے تو نیٹ پہ بہت زیادہ ویب سائٹس ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ آپ کو دوں گا اب وہاں سے ایزیلی اپنی متعلقات جو بھی آپ کا ایکسپیرنس اس کے مطابق اگر جو وہاں اویلیبل ہے تو وہاں آپ نے کام کیا کرنا ہوتا ہے جس دو چیزیں دی بیجنی ہوتی ایک اپنے سوٹ کپی میں اپنی سی وی بیجنی ہے اور ایک اپنے پاسورٹ سائز فوٹو بیجنی ہے یہ دو چیزیں جو ہیں آپ نے اپنی کسی بھی کمپنی میں آپ دے سکتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر آپ کو وہ فیسلیٹیٹ کریں گے اب بات کرتے ہیں اگر کمپنی نے ذریعہ سوٹ آپ سی وی لکھتے ہیں سی وی میں آپ اپنا نمبر لکھتے ہیں باقی ڈیٹیل ہوتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا جو مین پرپس ہے مین کام ہے جب کمپنی آپ سے کوڈینیشن کرتی ہے بات کرنے کے لیے تو آپ سے دو جو چیزیں ریکوائر کرتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بد سیٹیفکیٹ جو آپ کا منسٹری آفارن افیرز سے اور سپین امبیسی جو پاکستان میں وہاں سے لیگلائز ہونی چاہیے اس کے ساتھ کریکٹر سیٹیفکیٹ اسلامباد بیورو منسٹری آف انٹیریئر کا جو سپیسیفک سپیشل سپین کا ہے اس کے ساتھ بھی یہی کام ہوگا منسٹری آفارن افیرز سے ٹیسٹ ہوگا اور اس کو بھی سپین امبیسی سے آپ نے لازمی ٹیسٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاسپورٹ کی کلر کپی پہلے تین پیجے ایک پہلا پیج جس میں آپ کے ساری ڈٹیل ہوتی ہے اور دوسرا اور تیسرا دوسرے میں سائن کا اپشن ہوتا ہے وہاں آپ سائن بھی کر لیجئے گا ایک ہی پیپر میں جو ہے اس کا کلر کپی لیں گے آپ ٹھیک ہے اور موشلی چیز ہے کسی بھی کمپنی کا جو آپ پاکستان میں آپ کام کرتے ہیں اس کا آپ کو ایکسپینس لیٹر چاہیے ہوگا اور وہ جسٹ فارن آفیس سے ٹیسٹ ہوگا جو ایکسپینس لیٹر ہوتا ہے جو فارن آفیس ہے وہ ایکسپٹ جو ہے وہ نہیں کرتی تو اس کو متعلقہ دپارٹ پرس کے ساتھ اپنے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے اس کے بعد جو سپین امیسی ہے اس کو ٹیسٹ کر دیتی ہے تو یہ کچھ ریکوائنمنٹس ہیں تو کوئی بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے بتائیے گا اور اگر کوئی انفرمیشن آپ کے پاس ہو تو وہ بھی لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ہم اپنے آنے والے اور نئے ویورز کو بھی بتا سکیں کہ یہ آج کل سیزن چل رہا ہے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور مجھے دعا مجھے